میاں صاحب جہاندیدہ سیاستدان آپ بھی کئی دہائیوں سے سیاست کی اتاہ چڑھاؤ کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پارٹی کے سامنے بھی شکایت کرتے ہیں مشوری بھی انہیں دیتے ہیں کھل کر بات کرتے ہیں آپ اسی لئے ہم آپ کو زحمت بھی دیتے ہیں یہ جو خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں غیر یقینی کسی صورتحال ہے اگر ایک ذمہ دار وزیر یہ بیان دے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کیوں ہے غیر یقینی اور کہے کی غیر یقینی دیکھیں جامی صاحب بات تو کہی ہے فاجہ صاحب نے بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی حقیقت بیان کر دے تو اس کو تو اس کو کسی اور تناظر میں لیا جاتا ہے کوئی گول بات کرے چھپ چھپا کے کچھ کہے تو اس کو اور تناظر میں لیا جاتا ہے بات ٹھیک ہے کہ اس وقت نہ صرف سیاسی بہران ہے بلکہ معاشی بہران بھی ہے آئینی بہران بھی ہے اور یہ سارے بہران جو ہیں ہم خود پیدا کرنے والے ہیں اور سب سے بڑا قصور وار آئین کی تشریح کرنے والے لوگ ہیں اور آئین کی تشریح کرنے والے لوگ اگر آئین ری رائٹ کرنا شروع کر دیں اور آئین بنانے والے آئین کی تشریح کرنا شروع کر دیں تو پھر اس طرح کے بہران پیدا ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آئی تک یہ ہوتا آیا ہے کہ کوئی بھی طاقتور حلقوں نے فیصلہ لیا یا فیصلہ کروایا تو آئین کی تشریح کرنے والوں سے انصاف فراہم کرنے والوں کے کندے ہی استعمال کیے گئے اور آج مجھے کسی سے شکایت نہیں ہے میں تو ایک وہ بات کہہ رہا ہوں جو ہر دوسرا بندہ بات کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جہاں آپ ایک جماعت کی ریکویسٹ درخواست ان کی ایک اپیل سنتے ہیں تو یہ میرے جیسا انپڑ آدمی بھی کہے گا کہ اپیل کا فیصلہ تو آنا چاہیے اور جو آئین قانون کہے اس کے مطابق آنا چاہیے مگر میرے جیسے بندے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ کوئی اپیل کر ہی نہیں رہا کوئی ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہا آپ سے اور آپ اس کو اس کے گھر جا کے اچھا جملہ کہا کہ ہوم ڈیلیوری خاجہ اصف نے کہا جو مطلب بات یہ ہے کہ پھر آپ مطاثر ہوں گے مقبول فیصلوں سے پھر آپ مطاثر ہوں گے کسی کے مقبولیت سے پھر آپ مطاثر ہوں گے سوشل میڈیا کیمپین سے پھر آپ مطاثر ہوں گے کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں آئین قانون جو ہے میں دیکھتا آیا ہوں سنتا آیا ہوں اور ہمارا آئین قانون کہتا بھی یہی ہے کہ آپ کے سامنے بھی قتل ہوا ہو خدا نہ خواستہ مگر جب آپ فیصلہ کرنے کی سٹیج پہ آتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہوتا ہے تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں دیکھ رہا تھا پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے شہاد جو شہادتیں ہیں یا میرا سامنے بساد احترام مجھے یہ لگتا ہے بساد احترام بڑی ناکیسی رائے کہ مجھے لگتا ہے کہ چاہے بزر دفاع ہوں یا حضرت جو تارڈر صاحب نے پریس کانفرنس کی شاید انہوں نے اس وقت تک وہ شارٹ آرڈر نہیں پڑا تھا کیونکہ ایک جج کی بات ہوتی دو کی تین کی چار کی پانچ کی خاصی حد تک آپ لوگ کے اشارے تھے لیکن اوور ویلمنگ مجھولٹی جب یہ فیصلہ دے گیارہ دو کا اور آٹھ پانچ کا تو وہ پھر یہ منطق سمجھ نہیں آتی جو آپ بیان کر رہے ہیں اور اس میں خود چیف جسٹس صاحب نہیں اس میں خود چیف جسٹس صاحب مندو خیل صاحب کے نوٹ کو سیکنڈ کر رہے ہوں اور جو آپ یہ پلی لیتے ہیں کہ پی ٹی اے ہی نہیں تھی پی ٹی اے ہی نہیں تھی کمول شوزب کے وکیل وہاں کون تھے کمول شوزب پی ٹی اے کی نمائنگی کر رہی تھی سلمان اکرم راجہ وہاں پی ٹی اے کی جانب سے وکیل تھے اور جو انہوں نے انہوں نے شارٹ آرڈر میں جو ڈیٹیلز لکھی کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اس کے اوپر رویو لے کے جانا چاہیے بجائے اس کے جی جی پلیز نہیں نہیں رک جائیں میں ارز کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں پھر آپ کہ آہ باسٹھ تریسٹھ آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ کس کو آپ کہتے ہیں صادق اور امین آپ آہ اس پہ فیصلے سپریم کورٹ دے نہیں چکی پھر مجھے یہ بتائیں کہ بیان حلفی آپ کس کو کہتے ہیں جس پہ آپ نے دو تہائی اکثریت رکھنے والے پرائیم نسٹر کو نکالا تھا آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جو حلف نامہ دیا ہے اس کے مطابق آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور وہ منشن نہیں کیا علاقہ یہ بھی ساتھ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے تنخواہ نہیں لی تھی مگر کیونکہ آپ نے ذکر نہیں کیا لہٰذا آپ صادق اور امین نہیں رہے بتائیں کہ ایک بیان حلفی ایک میمبر دیتا ہے کہ میں سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو رہا ہوں یا ہو گیا ہوں تو پھر مجھے یہ بتائیں کس کو حق یہ پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ دوسرا بیان حلفی دے دیں کہ میں پہلے جامی صاحب کے ساتھ تھا اب میں جعوید کے ساتھ ہو گیا ہوں میعہ صاحب یہ تو پھر یہ تو پھر ایک عدالتی مباعثہ ہو جائے گا میرا اور آپ کا اگر آپ کی یہی منطق درست ہو تو اگر میں بل فرض اگر آپ کی منطق مال لوں تو اسی منطق کے تحت وہ کون سا ذابطہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں خاص جماعت کو ملنی چاہیے اسے دینے کی بجائے پیپس پارٹی کو نون لیگ کو جے یو آئی فے کو دے دی جائیں یہ کون سا ذابطہ ہے یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کسی طور پہ اخلاقی طور پہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا کہ جو سیٹیں سپیشل سیٹیں ان تین جماعتوں کے اندر تقسیم کی گئے یہ بات درست آپ کہہ رہے ہیں مگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا آئین قانون کیا کہتا ہے بھئی آئین سکم آپ کے ہوں آپ اپنی اپیل میں وہ چیزیں مانگ نہیں رہے ہو آپ ایک غلطی کر رہے ہو تو آپ کو یہ کیا جسٹس ساکب نصار کی عدالت ہے سعید خوصہ صاحب کی عدالت ہے یا جسٹس بدیال صاحب کی عدالت ہے یہ جسٹس قاضی پائی صاحب کی عدالت ہے ایک سکت رک جائیں پھر یہاں ہی رکیں کہ آپ کو یہ حق حاصل ہوگا وہاں یہ آپ کو رائت ہوگی سہولت ہوگی وہاں کہ آپ نے جو گلتی کی ہے وہ آپ کو درست کر دیں کہ نہیں اگلے دن یا اگلی تاریخ پہ یہ آپ درست کر کے لے اب بان لیا جائے گا جبکہ آپ کسی اور کو یہ رائت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے بلکہ آپ کہیں گے کہ کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا قانون آپ کو سزا دیتا ہے آپ اس کو سزا سوال دیں گے عدالتوں میں عدالتوں میں سپلٹ پایا جاتا ہے اختلاف رائے پایا جاتا ہے دو چار ججز سے آپ کو شکایت ہو سکتی ہیں دو چار کو پی ٹی کو بھی ہو سکتی ہیں میں یہ کیسے مان لوں کہ بشمول چیف جسٹس گیارہ دو اور آٹھ پانچ سے اکثریتی فیصلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقبولیت سے متاثر شد ہے بشمول چیف جسٹس نہیں ایک سیکنڈ میں کو کہنا چاہتا تھا جو آپ نے کوٹ کیا تھا حاج آصف صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ آج ایک آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے ایک ایسی یہ خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک یہ آپ نے جو کلپ سنویا خاجہ صاحب خاجہ صاحب کے حوالے ٹھیک ہے اب آجیں جو خاجہ صاحب کے حوالے سے آپ نے یہ بات کی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آئینی بہران آپ کو نظر نہیں آرہا اور آئینی بہران پیدا کب ہوتا ہے پھر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ پاکستان کے اندر تمام اداروں میں سیاست ہو رہی ہے مئیہ صاحب مئیہ صاحب میں نے تو خیر آپ سے اور موضوعات پر بات بھی کرنی ہے یہ لمبا ہو جائے گا موضوع آئینی بہران حضور تب پیدا ہوتا ہے جب آپ آئین اور قانون کے اوپر عمل درامت سے اجتناف کریں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہم اس پر عمل درامت کریں گے آپ عمل درامت ہونے دیں یا رویو میں جائیں جو کہ آپ جا رہے ہیں جب آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کریں گے تو آئینی بہران پیدا ہوگا نا کیونکہ آپ آئین کے مطابق جو تشریح کی گئے جو فیصلہ سنایا گیا ہے بہران تو پیدا ہوتا ہے جب آپ فیصلوں پر عمل نہیں کرتے فیصلے پر عمل کر لیں بہران ختم ہو جائے گا نہیں نہیں آپ دونوں باتیں دروس کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرتے کسی کے ضرورت کے تحت کرتے ہیں تب بہران پیدا ہوتا ہے اور یہ آج نہیں پیدا ہوا اس کو پچھلے دوزارہ ستارہ سے یہ سلسل شروع ہوا ہوا ہے اور آج تک رکنے کا نام نہیں رہ رہا آپ دیکھیں کہ یاد ہوگا کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے سپریم کورٹ نے بحال کیے اور عمران خان کے دور میں کیے آپ کو یاد ہوگا اور نو ماہ نو ماہ گزر گئے اس وقت کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمر درامت نہ کیا کسی نے نہیں کہا کہ یہ آئینی بوران پیدا ہو چکا ہے کسی نے نہیں کہا میہا صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا پی ٹی آئی پر بہن لگنا چاہیے ایک سکر نہیں نہیں ایک سکر یہ جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں میں آپ کو دوسرا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک فیصلہ دیا جب پنجاب میں عدم اعتماد ہوا تو اس وقت ایک ججمنٹ دی کیونکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ووٹ کاسٹ کرے گا نہ وہ ووٹ اکاؤنٹ ہوگا اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا ایک فیصلہ دیا اسی سپریم کورٹ نے اسی پنجاب حکومت پنجاب میں دوسرا عدم اعتماد آیا اسی سیشن میں آیا تو دوسرا فیصلہ دے دیا کہ ووٹ کوئی دے گا کاؤنٹ بھی ہوگا اور ڈی سیٹ بھی نہیں ہوگا مجھے یہ بتائیں اس وقت آئینی بوران پیدا نہیں ہوا تھا اور یہ کیا غلط تشریح نہیں تھی اور یہ کیا آئین کو ری رائٹ کرنے کی آپ بات اس وقت نہیں کرنی چاہیئے تھی آپ کی رائے ہے بلکل ٹھیک